بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عبرار احمد کے بارے میں کس طرح انہیں شنوان کا خطاب دیا اور کس نے دیا اللہ تعالی نے عبرار احمد کی کونسی بڑی خواہش پوری کر دی ساتھ جیسا پاکستان اور انگلین کے مابین ہونے والے دوسرے ٹیس میچ کے بارے میں بات کریں گے اور بابر آدم کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ علیم ڈار کس طرح حیران رہ گئے اور عبرار احمد نے کس طرح انہیں چوکا دیا اس پارے میں بات کریں گے گزارش ہے اس مختصر ویڈیو کو آخر تک ضرور دے گے اس ویڈے کو لائک کریں اور اس ویڈے کے مطالق کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اثار ضرور کریں دوستو انگلین اور پاکستان کے مابین دوسرے ٹیس میچ کی بات کریں تو انگلین کی ٹیم دو سو اکیاسی رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے جس کے جواب میں پاکستان کی ٹیم نے اب تک ایک سو سات رنگ بنائے ہیں اور ان کے دو کلالی آؤٹ ہیں بابر آزم کی بات کریں تو بابر آزم نے چیتر گندوں کا سامنا کیا ایک ساٹ رنگ بنائے اس طوران بابر آزم نے انہوں چوکے جبکہ ایک چکا لگایا ساوچ شکیل کی بات کریں تو ساوچ شکیل نے چیالیس گندوں کا سامنا کیا باتیس رنگ بنائے اس طرح ساو شکل نے پانچ چوکے لگائے ہیں دوستو عبرار احمد کی بات کرے تو عبرار احمد نے کچھ دن پہلے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ میری دو فیوریٹ وکٹے جوئی روٹ اور بین سٹوک ہے اور آج اپنی انٹریو میں کہا کہ میری جو دو فیوریٹ وکٹے تھی جوئی روٹ اور بین سٹوک الحمدللہ ان دونوں کو اللہ نے مجھ سے آؤٹ کروا دیا دوستو پاکستان اور انگلین کے درمیان علیم ڈار بھی حیران رہ گئے دوسرے ٹیس میچ میں پاکستانی ایمپائر علیم ڈار کے تین فیصلے غلط ثابت ہوئے جس کے بعد وہ ٹویٹر پر بھی ٹوپ ٹرین بن گئے ایمپائر علیم ڈار دنیا بر میں اپنے صحیح فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علیم ڈار کے فیصلے کو چیلنج کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن آج اس سے کچھ مختلف ہوا عبرار احمد کی تین گیندوں پر جب پولر اور پاکستانی ٹیم کی جانب سے آؤٹ کی اپیل کی گئی تو علیم ڈار نے ناٹ آؤٹ قرار دیا کپتان بابر آزم نے ریویو لیا تو پتا چلا کلالی آؤٹ تھا یہ ایک بار نہیں بلکہ اس میچ میں تین بار ہوا ایسے میں علیم ڈار ٹویٹر پر بھی ٹوپ ٹرین کرنے لگے اور لوگوں نے ان پر ڈیرو میم بنا ڈالے دوسری جانب گلین بیکسل کی یہ دو ٹویٹ کافی زیادہ تیجی سے وائرل ہو رہے ہیں جس میں پہلے ٹویٹ میں گلین بیکسل نے کہا کہ عبرار احمد تقریبا انگلین کے دس کلالی آؤٹ کرنے والے ہیں اس کے بعد گلین بیکسل نے ایک اور ٹویٹ کیا جن میں انہوں نے کہا کہ عبرار احمد اگلہ شینوان ہوں گے آپ ان کی یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہو